نواز شریف کے دل کی شریعان میں دنگی کے اثرات ہیں دل کے پٹھے سخت اور والد بھی معمول سے تنگ ہے شریعان میں رکاوٹ کے باعث دل کے نچلے حصے کے خون کی سپلائی متاثر ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کی ایسی جی کے بعد تھیلی سیم سکن رپورٹ بھی غیر تسلے بخش قرار دے دی مرز کی حکمی تشخیص کے لیے انجوکرافی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے شہر میں پتنگ بازی کا سلسلہ جاری پولس روک تھام میں ناکام دھاتی دور پھرنے سے ایک اور شہری زخمی فیصل ٹاؤن میں دور پھرنے سے حسیب نامی نوجوان زخمی ہسپتال منتقل بسند کی اجازت دینا شہریوں کو موت کے موں میں ڈالنے کے مترادف ہے حکومت شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتی سانہ سہیوال سے ثابت ہو گیا حکومت بسند کے لیے اقتماعت کرنے کی اہل نہیں ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ شہراس دکاہ کی متفارق درخواست آئے چوئمن نیب جسٹس ڈیٹائر جعوید اقبال کا نیب آفس لاہور کا دورہ ڈی جی نیب کی میکا کرپشن کیسز پر تفصیلی بریفنگ چوئمن نیب کی افسران کو انٹرپول کے ذریعے بیرون ملک سے ملزمان کو لانے کے ہدایات پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی سانہ سہیوال کی باسگرشت نون لیک نے جی آئی ٹی رپورٹ کو غیر تسلے بخش قرار دے دیا جی آئی ٹی رپورٹ میں کہیں ابحام موجود ہیں اسمبلی میں بحث کروائے ملک ندیم کامران کا ایوان میں سارے خیال سانہ سہیوال مبین دہشتگرد زیشان سے متعلق اہم انکشافات حساس اداروں کو زیشان کے دہشتگردوں سے رابطوں کے مزید چواہت ملکائے سوشل میڈیا کی اپلیکیشن تھریمہ سے زیشان اور فیصل آباد کے عدیل حفیظ کا تعلق واتح ہے زیشان کے موبائل سے صوبے میں دہشتگردی کے تین منصوبوں کی تفصیل برامت زیشان نے پلان عدیل اور عثمان کو بھیجا عدیل حفیظ نے ساسیوں کے ساتھ مل کر درانے اخواہ حیدر علی گیلانی پر تشادد کیا زرائے حساس اداروں نے حیدر علی گیلانی سے عدیل حفیظ کے شناک بھی کروائی زرائے جائیٹی آرکین کی مرہوم خلیل کے گھر آمد بچک بیانات ریکارڈ کیے پانچوے روز بھی مقتول خلیل کے گھر میں غن کے ڈیرے تازیت کیلئے لوگوں کی آمد کا سلسلہ چاری حکومت صرف دعوے کر رہی ہے ہمیں اہلکاروں کی معاتلے نہیں انصاف شاہیے مرہوم خلیل کے بھائی جمیل کی گفتگو انصاف نہ ملنے پر احتجاج کا بھی اندیا دیا سانہ ساہیوال کی خلاف میلی مزدہ ایسوسییشن کا احتجاج گجومتہ فروزپور روڈ سے مقتولین کے گھر تک رہ لی متاثرین کے ساتھ اظہار ایک چہتی مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی پولیس کی خلاف نارے بازی فروزپور روڈ پر ٹرائفک جا وزریالہ کے سٹاف کی نہلی یا پھر پھرتیاں معروف قانوندان ایس ایم زفر کے بارے غلط ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا وزریالہ نے پہلے والد اور پھر ان کے بیٹے کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور وزری آسم پورٹل پر محکمہ اکسائس سے متعلق شکایات محکمہ اکسائس نے حکمت عملی تیار کر لی شکایات کے آزالے کے لیے چار ای ٹی اوز کے ڈیوٹیاں لگا دے گئیں ای ٹی اوز کے الگ اکاؤنٹس بنانے کے ہدایہ